اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین پاکستان میں کرونا کی صورتحال جو ہے وہ یقیناً دیگر ممالک کے مقابلے میں کافی حوصلہ افزار رہی پاکستان اپنی پالیسیز کے تحت چاہے وہ سمارٹ لوگ ڈاؤن تھا لوگ ڈاؤن تھا جو بھی صورتحال تھی اس وبا کو اس طریقے سے نہیں پھیلنے دیا جس طریقے سے دوسرے ممالک میں یہ پھیلی اور بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہے اس کا شکار بھی ہوئے اور جانی نقصان جو ہے وہ بھی ہوا اور ابھی تک وہ اس صورتحال میں سے نکل نہیں پا رہے ہیں اگر ہم بھارت کی مثالی لے لیں تو وہاں پہ آستن روزانہ کی بنیاد پہ اسی سے نوے ہزار کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں پاکستان میں یہ محلہ جو ہے وہ اب سینکڑوں کے اندر سے گزر آیا لیکن اب اس کی تعداد جو ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے اور وزیر آزم عمران خان بھی اس بات کی نشان دہی کر رہے ہیں کہ کرونا کی دوسری لہر کے آنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے اور اس حوالے سے وہ موسمی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے آج ان سی او سی کا بھی اجلاس ہوا اور اس کے اندر بھی اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا کہ شادی ہالز اور ریسٹورانس کے ذریعے یہ وبا جو ہے وہ پھیل رہی ہے دوسری طرف ایک بدتیاتی بھی ہے جو ہو رہی ہے اور لوگ اب اس دسپلن کا خیال نہیں کر رہے ہیں جس کا ابتدائے زمانہ میں کیا گیا تھا ایک تو ماس کا استعمال اور دوسرا سماجی فاستہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اب ایسے لگتا ہے کہ کہیں تحلیل ہو گئی ہیں اور بظاہر ہم ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب سکولز کے اندر بھی کرونا کے مریض جو ہیں ان کی شناخت ہو رہی ہے سکولز بند ہو رہے ہیں کالجز بند ہو رہے ہیں یونیورسٹیز بند ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں مایکرو لیول کے اوپر بھی دکھائی دے رہا ہے اسی طریقے سے اب سمارٹ لوگ ڈاؤن کی دوبارہ بات ہو رہی ہے ازاد کشمیر جو ہے وہ واپس لوگ ڈاؤن پر جانے کا اشارہ جو ہے وہ دے رہا ہے تو یہ صورتحال جو ہے یہ یقیناً تشویشناک ہے اس مرض کے ساتھ یقیناً لوگوں نے رہنا سیکھنا ہے جب تک اس کی کوئی ویکسین نہیں آ جاتی لیکن اس حوالے سے بہت سے سوالات ہیں اور یقیناً اس پہ ہم بات کریں گے اور ان کا جواب لینے کی کوشش بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو معیشت ہے وہ بھی انٹر لنکٹ ہے کرونا کے ساتھ ہماری اقتصادیات پر اب پڑھنا شروع ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اب دوسری لہر کی جو بات کی جا رہی ہے تو یقیناً اس کے اثرات مزید گہرے ہوں گے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہے وہ سسپینڈڈ ہے اور اب کابینہ کے اجلاس میں کل یہ بات تیہ ہونی ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ اس مطالبے کے مطابق بڑھائی جائیں یا نہیں جو آئی ایم ایف کر رہا ہے اگر ہم بڑھاتے ہیں تو اس کے بہت منفی اثرات مرتب ہوں گے اور اگر نہیں بڑھاتے ہیں تو وہ بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا اور پاکستان جو ہے اس کو اپنی دوسری ٹرانچ جو ہے اس کا اس حوالے سے انتظار ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ میڈل کلاس یا اپر میڈل کلاس جو ہے وہ بھی اب اس سے برے طریقے سے متاثر ہے قوت استطاع جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور اب تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ سکڑ گئی ہے پاکستان کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے اس لیے کہ عام ضرورت کی شیاہ جو ہیں وہ عام آدمی کے بس اور خوصلے سے اب باہر ہیں آپ کب تک جو ہے اس کا الزام ماضی کے اوپر دھرتے رہیں گے دو سال کا جو یہ دورانیاں ہے اس کے دوران مس مینجمنٹ بھی ہے اور مس گورننس بھی ہے ابھی کل ہی ایک سروے آیا ہے جس میں ہر پانچ پاکستانیوں میں سے چار یہ سمجھتا ہے کہ ملک جو ہے وہ غلط سمت میں جا رہا ہے عوام کے بنیادی مسائل جو ہیں یقینا ان کا حل جو ہے وہ ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری جو ہے وہ بنیادی اشیاء ضروریہ کی اس قیمت پر فراہمی ہے جو عام آدمی کی قوت استطاعت کے اندر ہوں اور یہ صورتحال جو ہے یہ دن بدن مقدوش ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہر طرف آپ کو ایک ہجان کی کفیت دکھائی دیتی ہے بجلی اور گیس کے بل دینے کے بعد لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ فیسیں دینی ہے یا گھر کا نظام ہے زندگی جو ہے اس کو چلانا ہے یہ مرلہ جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ چیزوں کی قلت کا نہیں ہے یہ بنیادی مسئلہ گورننس کا ہے اور یہ وہ پہلو ہے جس کے اندر موجودہ حکومت جو ہے وہ بہت برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے آپ کا اپنے میمانوں سے تعریف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید اختر صاحب ممتاز ڈاکٹر ہیں اور سابق صدر رہے کے پی الائی کے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام سہگل صاحب ممتاز تزیہ نگار ہیں اور پاکستان کی جو اقتصادیات ہے اس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں سعید اختر صاحب آپ سے شروع کروں گا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کرونا کی صورتحال رہی ہے بڑے مصبت معاملات تھے بڑے ایک تسلی کا پہلو جو تھا وہ دکھائی دے رہا تھا اور اب ہم دوسری لہر کے بارے میں جو ہے وہ بات کرنا شروع ہو گئے دیکھیں جب یہ کرونا شروع ہوا تو ہم سب ڈاکٹروں نے جو بھی اس فیلڈ میں تلی بہت نوہ رکھتے ہیں سب نے یہ بات کی تھی کہ ایک سیکنڈ ویو کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور پھر ہم فورچنٹ ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ہم سارے گیم میں تھوڑے سے پیچھے تھے ٹائم کے لحاظ سے چائنہ سے شروع ہوا پھر اٹلی میں تباہی پھیلی پھر امریکہ میں تباہی پھیلی اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پہنچوں میں اکا دکا کیسز پھر درجنوں میں ہوئے پھر وہ سینکڑوں میں ہوئے پھر وہ ہزاروں میں جانے رکھے تو اس دوران اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے وہ موقع دیا جسے ہم نے بہت سے چیزیں سیکھی اس وائرس کے بارے میں جو کہ ایک نوبل وائرس یا ایک ان نون وائرس جس کے ہمیں بائیلوجیکل بیہیور کے بارے میں بہت زیادہ پتہ نہیں تھا تو الحمدللہ آج کے دن ہم بہت زیادہ ویل آرمڈ ہیں نارلیج کے ذریعے اور ہمیں بہت سے چیزوں کا پتہ ہے تو یہ جو سیکنڈ ویو ہے یہ بالکل ایک پرڈیکٹڈ ویو تھی اس میں کوئی کوسچن نہیں ہے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کوئی ڈسکشن نہیں ہے سوال صرف یہ ہے کہ کیا اس کا مینٹیوڈ کیا ہوگا کیا یہ پہلی ویو کی طرح اتنی پاورفل ہوگی یا اس سے کمزور ہوگی یا اس سے بھی زیادہ طاقت پر ہوگی ڈاکٹر ساب ایک چیز اس کے اندر ہے آپ نے یہ ساری بات کی ہے یہ فرمائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہم کرونا وائرس کے جن کو باقی دنیا کے مقابلے میں بہت موثر طریقے سے کابو کرنے میں کامیاب رہے آپ کو اس کی کوئی سائنٹیفک وجہ نظر آتی ہے تاکہ پھر آگے کی طرف دیکھا جا سکے کہ راستہ کیا ہے مجھے اس کی کوئی سائنٹیفک وجہ نظر نہیں آتی میں کہتا ہوں کہ سوائے اللہ کے فضل کے ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک توجیہ نہیں ہے اگر صرف ایک توجیہ ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ اب ہمیں پتا ہے اس وائرس کے بارے میں کہ یہ زیادہ تر 65 سال کے عمر کے زیادہ لوگ 60 سال سے زیادہ 70, 80, 90 ویسٹ میں چونکہ ایک بہت بڑی پاپلیشن ہے جو کہ 60, 70, 80, 90 ایون 100 سال کے لوگ ہیں تو وہ زیادہ ولنربل ہو گئے ہماری جنرل پاپلیشن کم ہے لیکن پاپلیشن کا یہ ریشو انڈیا میں بھی اتنا بہت زیادہ ڈسسیملر ہم سے نہیں ہے بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ پاپلیشن پر ملین کے حساب سے دیکھیں تو ہمارا جو ریشو سب سے کم ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف اللہ کا حسان ہے آج کی تاریخ میں میرے پاس کی کوئی ایپسلوٹ سائنٹیفک دلیل بوجود نہیں ہے کہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے پاس کم ہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا فضل ہے اچھا اب اکرام سیکل صاحب یہ پیرلل چلے گا سارا سسٹم یہ فرمائیے گا کہ ہم ایک بڑے عجیب و غریب دورائے کے اوپر کھڑے ہیں اور پہلے تو یہ آپ بھی چونکہ عام لوگوں سے ملتے ہیں ڈیل بھی کرتے ہیں پھر آپ کارپورٹ سیکٹر کا بھی ایک بہت اہم ستون ہیں یہ جو پاکستان کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے جو یہ ہماری مہنگائی کی صورتحال ہے لوگوں کی قوت استطاق جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جو بنیادی مسائل ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے آپ کو کیا وجہ دکھائی دیتی ہے یہ جو مس مینجمنٹ ہے گورننس کا ایشو ہے کیا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب اس گورنمنٹ نے ٹیک آور کیا تھا تو ان کے پاس بڑی بڑی حالت تھی اس فار از فارن ایشیج آپ کو بتایا خزانے میں کوئی پیسے نہیں تھے فارن ایشیج کے اور آپ کے بہت سے انسٹالمنٹس تھے جو ڈیٹ کی وہ اپنے دینی تھی تو نیچرلی وہ جو پہلا تھا ٹائم وہ بٹین آئی ایم ایف کے پاس بھاگے اپنے دوستوں کے پاس بھاگے تو بڑے مشکل سے انہیں وہ جو انسٹالمنٹس جو تھے وہ انہیں پورے کیے اس سے فائدہ ان کو یہ ہوا کہ یہ جس طرح وہ ہوتے ہیں کہ ان کو بھرنا کلاسفائی نہیں کیا کہ یہ ڈیٹ ریڈن کنٹری ہے بات یہ ہے کہ ضرور اس میں میں کہتا ہوں کہ ان کی جو پہلی ٹیم تھی جتنی بھی وہ قابل تھی کوپٹ سیکٹر میں لیکن ان کو ٹائم لگا کوپ کرنے کے لئے اور ان کو اس کو در تک وہ اپنی اکنومک ٹیم لاتے جہاں اگر ان نے فائنانس منسٹر کو چیج کیا اور سٹیٹ بین گورنر کو چیج کیا ان کو لائے تو تب تک کافی ٹائم گزر گیا تھا اور ان کی پروبیلز فورس ملٹیپلائی کر گئی تھے اس وقت سے اب تک اس وقت اپ ہل ٹاسک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھی طرح کیا اگر آپ دیکھیں میں ڈاکٹر سعید صاحب کی بات بلکل ہنڈرڈ پرسنڈ اگری کرتا ہوں کہ اس نے ہماری جو پینڈیمک میں جو ہمیں چھوٹ پڑی ہے اس کا کوئی سائنٹیفک وہ نہیں ہے اللہ تعالی کی رحمت ہے لیکن جو چیز ہمارے پاس فیور میں تھی وہ یہ تھی فرسٹ اوال ہم اگریکلچر ایکومنی اگریکلچر کی معنی یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم فیڈ بھی کر سکتے ہم نے بھی کر سکتے اس کی معنی ہے کہ ہماری میکسیم لیبر جو تھی وہ اگریکل فیڈ میں تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو پینڈیمک مارج میں آئے دیکھیں فرسٹ اوال لوگ ڈاؤن تھی ٹری ٹائمز لوگ ڈاؤن ایک ہوتا ہے سوفٹ لوگ ڈاؤن ایک ہوتا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن اور ایک ہوتا ہے ہارڈ لوگ ڈاؤن ہم ایکچولی جو ویڈ ڈاؤن تھی وہ پیپل ویڈ ڈاؤن ویڈ ڈاؤن کو کر دیا اور ہمارے رول ایریا میں پینڈیمک آلموسٹ نگلیجیبل سپیڈ ہوا دوچھا اربن ایریا میں آگے آپ نے ریسٹوان بند کر دیا شادیوال بند کر دیا سرویسز کو بند کر دیا لیکن میجر اربن سٹیز میں آپ نے ایک سمارٹ لوگ ڈاؤن کیونکہ آپ کراجی سٹی کو ٹوٹل لوگ ڈاؤن یا سمارٹ لوگ ڈاؤن بھی نہیں کر سکتے تھے یہ آپ کی پورٹ سٹی ہے یہاں سے آپ کی بہت ایمپورٹ ساتھی یہاں سے آپ کی بہت ایکسپورٹ چاہتی ہے آپ جب تک آپ کی گوڑز موومنٹ نہ ہو تو آپ کی سوٹیجز آ رہا آپ نے دیکھا بگننگ میں تھوڑے بہت سوٹیجز آئے لیکن کیوں کہ ہماری ایکسپورٹ اکانومی تھی ہم نے دوسری بات جو ہم نے بڑھ بڑھ اچھی اس میں اگرام سیگل صاحب ایک سوال ہے مجھے بریک لینا پڑ رہا میں واپس آتا ہوں آپ سے وہ سوال کرتا ہوں ذرا اس کو کنیکٹ کر کے جواب دے دی جو گا ناظرین ہماری گفت کو جا رہی ہے مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوئے ملتے ہیں اس وقت کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اب اکرام سیگل صاحب آپ ذراعی معیشت کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے پینڈیمک میں اس شعبے کو کتہی طور پر متاثر نہیں کیا یہ کھلا تھا اور آج ہمیں جس مسئیبت کا سامنا ہے یا لوگوں کو جس مشکلات کا سامنا ہے وہ اسی شعبے سے پیوستہ ہیں آٹا دیکھیں کدھر جا رہا ہے چینی دیکھیں کدھر جا رہی ہے سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ حیران کن حد تک جو جا پہنچی ہیں جن کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی ہے تو پھر خرابی کہا ہے میں اصل میں آپ سے یہ جاننا جا رہا رہا خرابی ہے فارم ملین ٹن امپورٹ کریں آپ یہ بڑی اچھی بات ہے آپ یہ بات یقین رکھیں آپ کو دو تین ملین ٹن جو آپ کی ویٹ چلی جاتی ہے وانستان ویٹ کے فارم میں جاتی ہے چلے جائے رہی خان سادق آرگ میں آپ جتنے بھی فلان ملے تو وانستان کی بھوک میرات سے پھر یہ سوال ہے کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے افغانستان کا مسئلہ تو پہلے دن سے ہے ہمیں پتہ ہماری چیزیں وہاں جاتی ہیں بڑی تعداد سمگل ہوتی ہیں اب ہم بار بھی لگا رہے ہیں اقدامات بھی کر رہے ہیں اس کے اس رات ہم پر کبھی اس کرنے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس requirement ہے to keep the enterprise down or to keep any price down you have to give more supply and make sure that demand remains within that thing آپ لوگ جو farm to market ہے آپ distribution channels میں آپ کو سوڑا control کرنا چاہیے ہے sugar milk scandals آپ دیکھ ہیں sugar milk سکینڈل کریٹ کی ہے یہ تو آپ کی آئی کوٹس اور نیاب ویب میں یہ کیسے چلی اس میں کون سی آئنسٹین کی بات ہے کہ انہوں نے کیا کیا ٹھیک ہے دوسری بات ویٹ آپ کی میں مانگتا ہوں یہ بات کہ ان کو پرابلم یہ تھا کہ ان کی جو میکینکس تھی فر کنٹرول پرائیس وہ گورننس کی بات ہے اور ای تک اس میں آپ ضرور میں کو بات کہ ان کی بیڈ گورننس تھی جو کی ہے لیکن ان کی بہت فسکل پولیسی اور مونٹری پولیسی وقت کر رہے دیکھیں 15,000 پیول ہم نے مارک میں فیصلہ کیا کہ ہم تو let go of 1500 ورکر 1500 انہوں نے ریدیس کیا مارک 17% to 3% فیروڈ تیس ہمیں کتنی بڑی بینیفیت آئے ہمیں کتنی بڑی ڈیسی طرح آل آگر کانٹری مینی بزنیس بیزنیس 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 سیمیلیلی آپ چلے جائیں آپ ستیٹ بینک ہی دیکھیں ان کی ہاتھ آپ کی ڈالر کو پہلے آٹیفیشل رکھتے تھی اوپر جب ان کو فلوٹ ہونے دیا اب سٹیبلائز ہو گیا ڈالر یہ نہیں کہ ڈالر اور ہمیں ڈالر کی گری نہیں لیکن جو ریفارمز آیا ہے ایکنومک سٹیبلائزیشن ہے اس میں ایفیکٹ آ رہی ہے یہ میجک وانڈ تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس خزانہ خالی ہو باقی چیز خالی ہو تو آ باقی میجک موکن آپ جو دیکھ ہے اکران سیگل صاحب میں آتا ہوں کیونکہ اس سے جڑے وے اور بہت سوال ہیں میں آتا ہوں اس میں اب ڈاکٹر سعید اختر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا ہم برابری کی سطح پر ہماری جو اپنی کتائی ہے سماجی فاصلہ رکھنے پہ یا جو ہم بات کر رہے ہیں ماسک کی نا پہننے پہ یہ پہلو جو ہے یہ ہوگا وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بنیاد بنیں گے یہ دوسری لہر کے آنے کے دیکھیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ سردی میں اس نے بہت اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور کچھ پردیکشن تھی کہ جب بہت گرمی ہوگی تو یہ وائرس بڑھ جائے گا ایسا نہیں ہوا ہسٹوری سپیکنگ ہمیں پتا ہے کہ جو فیملی آف کرونا وائرس ہیں یا فیملی آف انفلوینز وائرس ہیں وہ عام طور پہ یہ جب ونٹر شروع ہوتی ہے سیزن چینج ہوتا ہے تو اس میں ان کی جو پریولنس ریٹ بڑھ جاتا ہے اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ٹائم آگیا ہے کہ ہم فلو کے شورٹس لگوائیں تو یہ بھی یاد رکھی اور یہ امپورنٹ بات ہے آپ کی پلیٹ فرم میں کہہ دوں کہ اگر انفلوینز یا فلو اور کرونا ساتھ ملتے ہیں تو اس کا جو آؤٹکم ہے ایک تو ٹیک ہوم میسج اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں خاص پہ جو بڑھے لوگ ہیں جن کو اور کو موربیڈ ہیں وہ ارلی پاس میں اپنے فلو کا شورٹ لگوائیں تاکہ وہ ایک رسک کو میٹیگیٹ کر سکیں دوسرا جو بڑی امپورنٹ چیز ہے کیا یہ موسم کی وجہ سے خراب ہوگا اور مجھے کوئی شرم نہیں یہ کہنے میں کھنے اچھا میں دیکھتا ہوں کہ ہم نے تمام ارتیاتیں بد کر دی اور یہ میں کرے چونکہ اگر ہم نے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا یا دنیا کی غلطیوں سے نہیں سیکھا اور امونی مسٹیکس کو ریپیٹ کرنے لگے ہیں اور سب سے پہلی جو ہمارا ایڈیٹیوڈ ہے ایڈیوڈ ہمارے بیہیویر جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزار نہیں ہے لوگوں نے ماسک پہنا بند کر دی میں کہتا ہوں کہ اس میں بڑی سائنٹیفک ڈیٹا ہے کہ اگر ایک سنگل انٹروینشن بتا دیں جو شاید ہمیں بہت حد تک ایٹی نائنٹی پرسنٹ حد تک اس وائرس سے بچا سکے تو ماسک کا پہنا ہے ہم نے چھے سات مہینے گزار دی کوئی قیامت نہیں آگئی لوگ کوئی موت نہیں آگئی ماسک پہنے سے تو میں سمجھتا ہوں اس میں گورنمنٹ کا جو سٹینس ہے وہ بڑا ویک ہے جو سٹیٹس ہوتی ہیں وہ صرف لوگوں سے ریکویسٹ نہیں کرتی پھر سٹیٹ ہس اسٹرٹ جب ہم نے دیکھ لیا ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے کہ نمبر بڑھ رہے ہیں تو کیا ہم اس بات کے انتظار کریں کہ وہ نمبر کئی ہزار تک پھر ہم انٹرونشن شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں لیکنے لوگ ریکویسٹ پہ نہیں کہ ظاہر ہے کہ آج انسیو سی کا اجلاس بھی ہوا تھا اور اس اجلاس کے اندر بھی ایک کنسرن کیا گیا ہے اور بنیادی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی ہالز اور ریسٹرونٹ یہ بات کہی گی ڈاکٹرز کی جانب سے کہ چھوٹے بچے ہیں انہیں ریسیپٹرز ہی نہیں ہوتے جو یہ نورمیلائزیشن ہے یہ بڑھوتی کا سبب بن سکتی ہے یا یہ کہ نہیں یہ ہماری جو کیفیت ہے یا جو ہماری مزامتی قوت ہے جسم کے اندر وہ اتنا رول پلے کر چکی ہے اور کرے گی کہ ہم بہت زیادہ متاثر نہ ہو غلط بات ہے ابھی اس پہ کوئی بھی کوئی کورمنٹ کرنا انتہائی قبل اس وقت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت سیکھ چکے ہیں اور ہماری جو کپیبلیٹی اور کپیسٹی بہت بہتر ہے آج ٹیسٹ کرنے کی کمپیر ٹو جب ہم نے شروع کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سکول کھولے تو سکول کھولنے سے پہلے ہمیں تمام ٹیچرز کو ٹیسٹ کر لینا چاہیے تھا وہاں پہ جتنا عملہ تھا ہم نے ریسٹورانٹ کھولے وہاں پہ جتنے بھی بیریرز کام کرتے ہیں یا مالک کام کرتے ہیں انہوں سب کو ٹیسٹ کر لینا چاہیے تو میں پھر وہی غلطی ریپیٹ کرے کہ ہم چیزوں کو آفٹر دی فیٹ کرنے کی بات کر رہے تو میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایک دو چیزوں کو بند کرنے سے کام نہیں بنے گا ہمیں اوور آل ایٹیٹوٹ کو چینج کرنا پڑے گا شادی ہال بند کر دیں ریسٹورانٹ میں بڑی چکے ہیں تو مجھے تو یہ میری میند میند باغلنگ فرمی کہ اللہ ہم پہ مہربانی فرما رہا ہے اور ہم اس کی ناشکری کرتے ہوئے ہر وہ چیز جو اللہ نے اکھل سلیم کو استعمال کر کے اور انسان کو پریونٹ کرنے کے چیزیں دیئے ہم ان کی وائلیشن کر رہے ہیں تو پھر دیکھتے رہے اب بجلی اور گیس ظاہر آئیم ایف کی شرائط ہے معاملہ سسپینڈڈ ہے اب کل کابینہ کے اندر آ رہا ہے اگر ہم اس تناسب سے ان جو یوٹلیٹیز ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو اس کے کیا سرات مرتب ہوں گے گھریلو سارفین پر ایک نیا حیجان خیز ہی آئے گی جو آپ کے سنتی سارفین ہیں ان کے لئے مشکلات اور جو ان کا مسابقتی معاملہ ہے بیرونی دنیا کے ساتھ وہ متاثر ہوگا تو یہ جو صورتحال ہے اب یہ کیسے پہنڈل ہوگی دیکھیں ہنڈرڈ پرسن میں اگری کرتا ہوں کہ نہ بیڈلی کا نہ گیس کا کیمت بڑھانا چاہیے کیونکہ یہ سائیکل ہوتی ہے پھر بھگائی بڑھتی جائے اور یہ جا کے ان کی پروفٹس دیکھنے کسی بھی کمی چاہیے کیونکہ میں چیئرمن رہا ہوں اور دو سال میں نے سائن کی ریپورٹ اس میں لوسز کوئی نہیں اسے پروفٹ اور اس میں بہت اور بھی سیونگ ہو سکتی تھی اگر یہ سیونگ کرتے اور ٹھیک طرح کرتے لیکن ہماری پروبلم یہ ہے کہ گورنمنٹ لیبل پر جو میں ڈریکٹ بولتا ہوں یہ فائنس منسٹری اور انرڈی منسٹری کی غلطی ہے ہمارے بورٹ او ڈریکٹر پر لوگ تھے جو میں ہاں ملاتے جاتے ہمیں کوئی ضرورت نہیں پاور سٹیشن لگانے کی پاور سٹیشن لگا کی ہم نے کدھر سے لگایا آپ نے کئی پیسے سے لگایا آپ جو ڈیٹ ہے وہ لوگ کے پی کریں جب آپ کے پاس چار ہزار مگا وارٹ اویلیبل تھا بارہ سو مگا وارٹ حب سے ویلیبل تھا پانچ سو مگا وارٹ لکی سے ویلیبل تھا کیونکہ آپ نے کیونکہ ویسٹڈ انٹریسٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں اور نٹی ڈیسی نے دیا جو بھی اس دمانے میں نٹی ڈیسی میں تھا جس نے بھی ڈیسی لیا میں سمجھتا اس کو کرنا چاہیے بکوز بلکل غزب باپ تھا اس سے فائدہ ہوا اسی طرح کوئی بھی ڈسکو کوئی بھی ڈسکو ایسا نہیں ہے جو لاؤس بکنگ ہے لاؤس بکنگ نہیں مگن پرابلم یہ ہے کہ ان کی ایک سرکولر ڈیک چلی آرہی ہے بچ ان کی جو کوری ڈیلن اگر آپ نے اس ملک کو ریالی کرنا آپ نے سٹیبلائز کرنا ہے یہ ختم نہیں ہو جائیں گے بیلی کی یونٹ یا گیس کی یونٹ آپ ان کی profits ختم کر دیں لیکن جو پرٹیکٹ کرنا ہے تو میں آپ سے گری کرتا ہوں لیکن اور میں ایک بات میں ڈاکٹر سہید کی کرتا ہوں مس پہننا بڑا ضروری ہے دیکھیں ابھی ٹرمپ صاحب کی جو واقعہ ہوئے ہیں کس طرح ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں جہاں پر وہ سپریم کورڈ کے نومینی کو وہ تھا اور دوسرا تھا انہیں جب ڈیبیٹ والے وہ سب لوگ مس کے بغیارتے انہی سب سے زیادہ ہوئے ہیں پرائماری spread of disease is through mask i hundred percent agree with dr saheed that this should have been the government should have asserted itself put people into custody if they would not wear mask کیوں نہیں کر سکتے ہیں پہلے آپ جب آپ نے implement کیا تو ہوتا رہا تو دیکھیں بات آجاتی ہے بات جاتی ہے بات آتی ہے آپ اس صرف پولٹکس نہ کھیلیں دیشو بی common minimum program جس کے اندر بڑا clear ہے کہ یہ چیزیں جو basic ہیں mask wearing social distancing یہ آپ نے کرنا پڑے گا دوسری بات آپ tarifs کو نہیں increase کریں اگر cabinet یہ decision لیتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت غرح decision ہوگی میں اکرام سیگل صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ ہے ناظرین اکرام سیگل صاحب اور ڈاکٹر سید اختص صاحب سے ماری گفتگو جاری ہے جب بریک سے واپس آئیں گے ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا اس میں حل کی بات کریں کہ صورتحال اس کو آگے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے کیونکہ ہم اس وقت ہر دو طرف سے چاہیے کرونا کا مسئلہ ہو چاہیے اقتصادیات کا مسئلہ ہو یہ دونوں آپس میں انٹرلنگٹ ہیں اس وقت پاکستان کے حوالے سے کیسے ہم بیتری کی طرف جا سکتے ملتے ہیں اس وقت کے بعد ویلکم بیک اچھا اب اس میں اکرام سیگل صاحب یہ فرمائیے گا کہ کابینہ کا آپ کہہ رہے ہیں کل فیصلہ لیتی ہے غلط فیصلہ ہوگا اگر وہ اس کا لے لیتے ہیں اگر نہیں لیتے ہیں تو آئی ایم ایف نے آپ کا شکنجہ ٹائٹ کیا ہوا ہے اب دسمبر جو ہے وہ بیسیکلی کرونا کی جو آپ کو سہولت تھی اس کا آخری مہینہ ہے دسمبر کے بعد پاکستان کے جو کرزیں فریز ہوئے تھے وہ بھی ان کے بھی سوچ آن ہو جائیں گے اندرونی جو معاملات ہیں یہاں پر بھی ایک حیجان کی کیفیت ہے تو ایسی صورتحال میں اقتصادی اعتبار سے پاکستان کے جو موجودہ حکومت ہے آپ اس کے آپشنز کو کیسے ویٹ کرتے ہیں اس لیے کہ جو حکومت کنفیون کا شکار ہو اور مسلسل شکار ہی رہے اس کو اپنی ٹیم کی سمجھ نہ آئے ہر دوسرے دن ایک نئی چینج آ جاتی ہے اب وقار مسود صاحب بھی انڈکٹ ہوئے ہیں تو میرا مطلب ہے یہ کیسے سملے گا یا کیا آپشنز ہیں دیکھیں دیکھیں سب سے پہلے بار تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ freeze وہ continue نہیں کرے گی میں سب سے freeze roll over ہو جائے گی بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھ لیں جائے بات یہ ہے کہ دوسری بات آپ نے freeze کر دینا اپنے ٹیریفز کو آپ نے بالکل بولتینا کہ کچھ بھی ہو جائے بیدر ڈسکوز اور وہ سب سے ٹیریفز ٹیریفز اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ یہ پلان کرسکے گی اپنا کہ یہ ہماری ٹیریف نہیں پڑے گی ابھی وہ ڈاؤت میں ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں ٹیریف بات ایسا کریں کہ دیکھیں آپ کو جس سے ڈاکٹر سہید بول رہے آپ کو ایک between smart and heart knock down آپ کرنا پڑے گا آپ دیکھیں میں نہیں اگری کرتا ہوں ریسٹورانٹ میں جانتا ہوں کہ لوٹ of people will be out of لیکن ریسٹورانٹ آپ ایک میں دیکھیں آپ امریکہ میں دیکھیں جدر دیکھیں ریسٹورانٹ have been a primary source of infection آپ کو یہ ریسٹورانٹ کو پڑے گا ٹھیک ہے آپ اتنے دن پڑے رکھا لوگوں نے گیا آپ ایک انڈسٹری کو آپ فرق ضرور پڑا لیکن آپ کو بڑا جو تھی باتیں بہت کی لیکن جس طرح آپ نے دنیا سے نہیں سکھی کہ انہیں کیا کیا انہیں روٹیشن میں کھولا انہیں تھوڑا سکول بند تھرڈ کو کھولا ہے کہ آپ سکول میں آئے ٹو تھرڈ آن لائن ہو پھر ان کو رول آگر کر نیکس ویک سیکنڈ گروپ کو دیا تھرڈ بات ہوتی ہے اپنی ٹیم ڈانیجمنٹ اور آئی ٹھنک اس کے اندر اس میں کوئی شکن نہیں کہ امران خان ساتھ کچھ بڑے اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت اچھے جو بھی کچھ بات بول دیں آپ میڈیکل سائیڈ میں آپ کی جو ہلت کٹرول ہوئی ہے آپ کی احساس پروگرام نے آپ کی ڈسپرسمنٹ کی ہے آپ کی بینکن سیکٹر میں ٹھیک تھا آپ کی چل رہی ہے آپ کی سٹیٹ بینک کی فسکل گورنمنٹ کی فسکل پالیسی آپ کی ٹھیک ہے آپ کی سٹیٹ بینک کی جتنی ورہ دیکھ ہے تو آپ کی سٹیبیلائز ایکانومی is now coming into fruition میں اکرام سیکل ساب آتا ہوں کیونکہ یہ اب اس سے بھی ایک جڑاوہ سوال ہے لیکن سعید اختر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو میڈیسن کی بات بھی کر رہے ہیں جون جولائے میں ہم ٹریٹمنٹ کی بات بھی کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں بالکل جا رہے ہیں دیکھیں ابھی جو ہمارے پاس یاد رکھی ہے کہ کوئی ایفیکٹیو میڈیسن as of today جس کو ہم کہیں کہ یہ سو فیصد کارگر ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ویکسین نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایفیکٹیو ویکسین horizon پہ ہے کم از کم سال سے ڈیر سال maybe even two years from now کی جاتی ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک اس کی ایفیکیسی کیا ہوگی اور دوسری سب سے امپورنٹ چیز کیسے سیفٹی کیا ہوگی آرہ آپ ایک بچے کو ویکسین لگاتے ہیں اور کل اس کو برین ٹیوبر ہو جاتا ہے تو کون رسپونسبل ہوگا اس کو اس چیز میں کوئی جلدی نہیں کر سکتے یعنی کچھ چیزیں ایسی ڈیٹا آگیا ہے کہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو پریونشن ہے وہ آپ صرف اور صرف ماسک پہنے سے کر سکتے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس دیکھئے ٹیسٹنگ کپیسٹی بہت بہتر ہو چکی ہے پرائیویٹ لائبز گورنپنٹ کے لائب اب ہم ان کو یوز کر کے ہم اس سائیکل سے دوبارہ نہیں گزرنا چاہیے جو ہم نے مارچ میں شروع کیا کہ نہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کپیسٹی تھی نہ کوئی تھی تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت اگریسیولی بہت فوکس طریقے سے بہت سمارٹ طریقے سے ہمیں پری ایمٹیوی چیزوں کو ٹیسٹ کرنا چاہیے جہاں جہاں جیسے جیسے ہمیں پوزیٹیو ملتے جاتے ہیں ان کو کوارنٹائن کرتے جائے بجائے اس کے پورے ملک کو کوارنٹائن کریں اور اس کے بعد ہمارا یہ ابھی ہمارے پاس ونڈو موجود ہے ابھی مرز کے جو نمبریں وہ بڑے تھوڑے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پھر اس سٹیج پہنچے ہیں ندیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کوئی سائنٹیفک ریزن ہے جس کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ یہ دو وجوہات ہیں جس کی بنا پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیکنڈ ویب جو ہے جس کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ آ سکتی ہے دیکھیں نمبرز بڑھ رہے ہیں اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں ڈپ آگیا تھا بلکل گراف بلکل زمین کے نزدیک آگیا تھا اور اب پھر سلولی نمبر بڑھنے شروع ہوں گے اچھا اور یہ ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے یہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جب ہم جو بن چیزوں کو کھولیں گے تو ہم سے میں سمجھتا ہوں غلطی یہ ہوئی کہ جب یہ سکولوں کو کھولنا شروع کیا تو یہ ٹیچرز جو پوزیٹیو نکل رہے ہیں یہ آفٹر دا فیکٹ ہم کہہیں گے وہ پوزیٹیو نکل آئے میرے پاس چونکہ اب آخری ایک منٹ رہ گیا ہے اکرام سیکل صاحب میں جاتے جاتے آپ سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے ایو ایس امریکن انتخابات میں آپ پشین کو ہی کر دیں کون جیتے گا ڈانلڈ ٹرمپ یا جو بائیڈن دیکھیں ابھی تو اس میں نو برینر ہے کہ بائیڈن جیت جائے گا جو دونڈ ٹرمپ نے جو دس طرح انہیں بیہیو کیا تھا لاسٹ ڈیویٹ میں وہ تو ڈیسپریٹ تھے اور ڈیسپریشن کے بیش سے انہیں خواہی حرفتے کی لیکن دیکھیں ہم بڑی واہ واہ کر رہے ہیں کہ بائیڈن جیت جائے گا لیکن بائیڈن کے پیچھے ہم بھول جاتے ہیں کہ کملا ہیرس ہے اور کملا ہیرس جو ہے اگر خدا بائیڈن کو جاتا ہے تو آپ کو پریزنٹ کملا ہیرس ملے گی اور جتنا بھی کچھ آپ ٹرمپ کو بولنے اور میں ان میں سے شامل ہوں لیکن بات یہ ٹرمپ پاکستان کے لئے ٹھیک رہا ہے یہ افغانستان کی پرابلم کبھی نہیں سالب ہوتی جب تک یہ ٹرمپ نہیں آتا ٹرمپ نے ان کے امریکن پولیسی چینج کی اور اس کے وجہ سے ہماری کافی چیزیں فورن پولیسی میں ٹھیک ہو رہی ہیں اور اور بھی جگہ پر آپ دیکھیں آئی ایو ایف کی جو انہوں نے مومنٹ کی انہوں نے آپ کو ہیلپ کیا ہے ٹھیک ہے مجھو آپ یہ کہنا جا رہے ہیں ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے لئے بینیفیشل ہوگا بہت شکریہ اگرام سیکل صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر سعید اختر صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرقہ کے گفتگو سنی میرے پروگرام کا وقت ہوا ابھی تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ